السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم لوگ موجود ہیں چائنہ میں اور چائنہ میں ہم لوگ ایک پارک میں گومنے کیلئے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں کا پارک یہ ہے جی پارک کا ویو اور یہ پارک بھی ہے اور ایک لیک بھی ہے اس میں یہاں پہ ان لوگوں نے بچوں کے کھلنے کے لیے یہاں پہ یہ کچھ بنایا ہویا اور یہ درختوں کو پانی دیا جا رہا ہے یہاں پہ اور یہ بچوں کو کھلنے کے لیے ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ اس کے اندر جو ہے بچے گومتے ہیں اور یہ پانی کے اندر یہ ایسے ٹائر کی طرح گومتا رہتا ہے اتنا زیادہ رش نہیں ہے یہاں پہ ویسے عام دنوں میں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے مگر آج پتہ نہیں کیوں یہاں پہ اتنا رش نہیں ہے یہ بہت پیارا ویو ہے اس پارک کا یہاں سے اور یہ پارک بہت بڑا ہے اتنا بڑا پارک ہے کہ یہاں پہ گومتے گومتے تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں باقی ویو اس پارک کا لگتا تو نہیں ہے کہ ایک اس ویلاغ میں میں آپ کو سارا پارک کا جو ہے ویو آپ کو دکھا پاؤں گا مگر کوشش ہے کہ آپ کو دکھا دوں جتنا ہو سکے یہ یہاں پہ ایک کچھ چائنیز لکھی ہوئی ہے اور یہ میرے حیال سے یہ ہمارے جو پاکستان میں آٹا بنانے کے لیے جو پرانے دور میں استعمال کیا جاتا تھا پتھر کے ساتھ سل میرے حیال سے یہ وہ چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہاں پہ اندر گنم ڈال کے تو آٹا اس کا بنایا جاتا تھا ہم سے اب اندر جاتے ہیں اور باقی ویو اندر سے دیکھتے ہیں اس پارک کا ایسا لگتا ہے کہ کافی پرانا پارک ہے یہاں پہ یہ کوئی آج کے دور کا نہیں بنا ہوا یہ کافی پہلے کا بنا ہوا ہے یہ اس لئے یہاں کی جتنی بھی دیواریں بنی ہوئی ہیں جو بھی انٹیشنٹ ہیں یہاں پہ لگی ہیں وہ کافی پرانی ہوئی لگ رہی ہیں یہاں پہ ایک اور جیل بنی ہوئی ہے ایک مین گیٹ پہ جیل تھی اور ایک یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کچھ بنا ہوا ہے یہ بھی کوئی دیواروں پہ کچھ لکھا ہوا ہے چائنیز میں مگر ہمیں اتنی ابھی چائنیز آتی نہیں ہے کہ یہ ان کے ہنزے پڑ سکیں اور یہ ویو ہے اس چیل کا اس دن پہلے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے تو اس چیل میں کافی ساری مچھلیاں تھی کلر فل جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ ایک سامنے مچھلیاں آ رہی ہے اور یہاں پہ ایک فیش ہمیں ملی ہے اور یہ کافی ساری چھوٹی چھوٹی فیش بھی ہیں اور ایک بڑے بڑے فیش بھی ہے یہاں پہ ایک اور فیش ہے یہاں پہ پتھر پہ بھی کچھ لکھائی ہوئی ہے اور کافی سارے چائنیز نے یہاں پہ پیسے بھی پھینکے ہوئے لگتا ہے یہ کوئی پیسوں والی کوئی جگہ ہے یہاں پہ یہ پھینکنے سے یا تو وہ ان کی مراد پوری ہوتی ہے یا پھر یہاں پہ کوئی پھینکنے سے کوئی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ابھی میں جا رہا ہوں آگے کی طرف یہاں پہ سامنے ایک مندر بنا ہوا ہے یہ باہر چھوٹے چھوٹے بوتھ بنے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اندر ان کا کوئی کافی بڑا مندر ہے یہ اور اگر باتیاں یہاں پہ جال رہی ہیں اور یہ کچھ لوگ یہاں پہ اگر باتیاں جلا آکے تو یہ کچھ پوزہ کر رہی ہے شاید یہ یہاں پہ کوئی بزرگ یہاں پہ بوتھ بنے ہوئے ہیں یہ باتا نہیں ان کی کیا ہسٹری ہے یہ ہمیں نہیں معلوم مچھلی بھی لگ رہی ہے اور ایک لگ رہا ہے کیسے کوئی گھائیں ہیں یا کتا ہے کوئی بیٹھا ہوا اور اس کے آگے انہوں نے یہ ڈوڈس رکھے ہوئے ہیں وہ ایک اس طرف بھی ہے یہ بھی ایک کوئی ان کا بھگوان لگ رہا ہے یہ بھی یہ ان کا کوئی انسسٹر تھا جس کی انہوں نے اب یہ آگے چل کے دیکھتے ہیں اور آگے کیا کیا ہے واو یہ انہوں نے اڈنے والے گھوڑے بنایا ہوئے ہیں یہاں پہ پاروں والے گھوڑے ایک اس طرف بھی بنا گیا گھوڑا اور یہ پھول وغیرہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ انہوں نے جلائی ہوئی ہیں مومبتیاں ابھی چلتے ہیں آگے کی طرف اور آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا بنا ہوئے ہیں ادھر یہ ایک اور بوت بنا ہوئے ہیں کافی سارے بوتی یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اوہ اس کی شکل ابوڑ ڈرام نہیں لگ رہی ہے اور یہ ساتھ والا جو ہے یہ بھی کوئی انسان تو لگ نہیں رہے اور اس سائٹ پہ بھی یہ کوئی ایک ڈریکن انہوں نے بنایا ہوئے یہاں پہ اس کے بڑے بڑے دھانتیں اور آکے سنیک کی طرح کوئی موچھے بنی ہوئی ہیں اس کی جیسے سنیک کے آگے سے وہ زبان ہوتی ہے اس طرح اس کی موچھے بنی ہوئی ہیں یہاں پہ بھی اگربتیاں جلائی ہوئی ہیں اور یہ کوئی ان کی پوجہ کے لئے جو مندر ہے بنا ہوا اور یہاں پہ یہ آکے اپنی مندتیں لے کے یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ اندر بھی ایک اور پوتھ بنایا ہے کافی بڑا ان کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے نہیں کہ یہ کوئی انسان تھے جن کی انہوں نے یہ پکچرز بنائی ہوئی ہیں اور اس پوتھ کے سامنے بھی انہوں نے کافی سارا فروٹ رکھا ہوا ہے یہ بھی کوئی ان کی خوراک کا پوتھ ہوگا جو ان کو خوراک دیتا ہوگا ان کا قیدہ ہے کہ یہاں پہ یہاں ہمیں خوراک دیتے تھے مندر کے اندر جگہ جگہ پہ ان لوگوں کے جو چائنیز کوئی پتہ نہیں ان کے اپنے بندے کوئی سیکیورٹی والے ہیں وہ بار بار بور رہے تھے کہ یہاں پہ آپ ویڈیوز نہیں بنا سکتے ہیں خیر ہم نے پھر بھی ویڈیوز یہاں پہ بنائی لئے ہیں یہ سامنے سیڑھییں بنی ہیں یہاں سے اوپر جانے کے لئے اور یہ میرے حال سے وہاں پہاڑی کے اوپر جانے کا راستہ ہے اور یہ بہت انچائی پہ ہے خیر اس طرف تو ہم جاتے نہیں ہیں یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو چائنیز ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں یہاں پہ ایک اور کوئی بوت بنا ہوا ہے یہ کوئی بابا جی ان کے بنے میں چائنیز انہوں نے کیا پہنی ہوئی ہے سر پہ اور فرنچ رکھی ہے یہ انہوں نے زیادہ تا چائنیز کو داڑی آتی نہیں ہے اور جن چائنیز کو داڑی موچھ ہاتی ہے اور ان کو میں نے یہاں پہ ابھی بھی ایسے ہی داڑی رکھے ہوئے دیکھا ہے یہ فرنچ ٹائپ کی ان کی داڑی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پورے فیس پہ داڑی نہیں آتی ہے یہ تو تھے ان کے بگوان اور انسیسٹرز تو ابھی آگے چلتے ہیں اس پارک میں اس پارک میں آگے بہت بڑا جنگل ہے اور کافی ساری گومنے کی جگہ اور بھی ہیں اور کافی سارے مندر اس کے علاوہ بھی ہیں یہ پتہ نہیں کس شکل کی انہوں نے بوت بنایا ہے یہ پتہ نہیں کس شیر ہے یہ کیا چیز ہے وہ اوپر بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں اس میں اندر اور کیا کیا ہے یہاں سے ہم لوگ گزر کے اوپر کی طرف جائیں گے اور یہ بہت ساری سٹیرز ہیں یہاں پہ یہ باہر جانے کا براستہ اب اس طرف دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے یہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور جگہ جگہ پہ یہ ڈسٹ پن پڑے ہوئے ہیں چائنہ میں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی کسی بھی چیز کا ریپر آپ کو نہیں ملے گا جو کچھ بھی آپ لوگ کھاتے ہو یہ چائنیز لوگ کچھ بھی کھاتے ہیں اور بڑوں سے لے کے بچوں تک وہ سب جو ہے وہ اپنے ریپرز جو ہے وہ اپنے ڈسٹ بین میں کسی نہ کسی ڈسٹ بین میں گرا دیتے ہیں یا اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ دیتے ہیں خیر آج یہاں پہ تنا زیادہ رش نہیں ہے یہ کافی ساری آلڈ چائنیز جو ہیں وہ یہاں پہ ڈانس کرتی ہیں میوزک بغیرہ لگا کے مگر آج یہاں پہ ایسا رش نہیں ہے پارک میں اس سائٹ پہ کافی ساری کھانے کے سٹال لگے ہوئے ہیں شاپس بنی ہوئی ہیں اور اس طرف بچوں کے کھیلنے کے لئے یہ کافی ساری گیمز ہیں اور یہاں پہ کوئی گیم ہے یہ بھی یہاں سے بالو کو پکڑنے والی اگر آپ یہاں سے بالو کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ آپ کا ہو جاتا ہے مگر میں نے دیکھے نہیں ہے یہاں پہ ابھی تک کسی کو ایسے جیتے ہوئی ہے ہلی گیم ایک چیز چائنہ میں جو ہے وہ بہت ہی ہم مسلم لوگوں کے لئے کافی ساری کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل والی بات ہے کہ یہاں پہ ہمیں کھانے کے لئے جو ہے وہ ہر جگہ سے ہم لوگ کھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پہ کوئی چھنچن شاپ دیکھنی پڑتی ہے کوئی مسلم شاپ دیکھنی پڑتی ہے جہاں سے ہم لوگ کچھ کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ پگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں پگ ان کا جو ہے وہ فیورٹ ڈش ہے جیسے ہر کنٹری کا ایک فیورٹ ڈش ہوتی ہے پینیز لوگوں کی جو فیورٹ ڈش ہے وہ پگ ہے تو وہ پگ کا جو ہے وہ آئل ہر کسی کھانے میں زیادہ تر یہ یوز کرتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ وہ چیز نہیں کھا سکتے ہیں جہاں پہ پگ کا آئل یوز ہوا ہو یا پگ کا گوشت یوز ہوا ہو تو اس لئے ہم لوگ یہاں سے ہر کسی شاپ سے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں مسلم شاپ ڈونڈنی پڑتی ہے اور مسلم شاپ ڈونڈ کے وہاں ہی سے ہمیں کھانا کھانے کو ملتا ہے ادروائز ہر کسی پارک میں ہاں یہ ہے کہ ڈرنک وغیرہ ہم لوگ پی سکتے ہیں کیونکہ جو ڈرنکس ہیں ان میں اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا مگر جو کھانے کی چیزیں ان میں کافی ساری ملاوٹ ہوئی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ بہت احتیاط کرتے ہیں خیر ابھی چلتے ہیں آگے کی طرف اور یہاں پہ کچھ لوگ شاید مچھلیاں پکڑ رہے ہیں یہ سارے چائنیز بزرگ ٹائم پاز کر رہے ہیں اور ساتھ میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں چلتے ہیں اور یہ کافی بڑی فیش لاکھ رہی ہے مجھے تو لگا تھا یہاں پر چھوٹی چھوٹی ہمیں کافی بڑی فیش ہیں تو یہ تو ہے نہیں ہے کہ播 Pacer کی طرف یہاں پہ کیا کیا جللتے ہیں رہےрут میں جان یہاں پہ قصیان سانگر!!! سے انچ دو گתחہ گلیری کچھ کھا رہی ہے کافی بڑی گلیری ہے یہاں پہ جگہ جگہ پہ بیٹھنے کے لیے چیرز لگی ہوئی ہیں اور یہ کافی پیاری جگہ بنائی ہے انہوں نے ہم جنگل کے بیٹھ سے گزر رہے ہیں یہ سامنے ندی ہے اور یہ ایک کوئن کا ٹریڈیشنل سا گھر بنا ہوا ہے یہ بھی کافی پیارا ویو ہے یہاں کا بھی یہ ان کا کوئی ٹریڈیشنل سی امارت بنی ہوئی ہے اور یہ نیچے بیٹھنے کی جگہ ابھی ہم لوگ جنگل کے بیٹھ سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں ابھی ہم ڈونڈ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ گانے گا رہے ہیں ابھی آگے چلتے ہیں اور ڈونڈتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے جنگل میں ان کی آواز گونج رہی ہے وہ سامنے ایک لیڈی کوئی گانا گا رہی ہیں یا بھجا رہی ہیں اور یہ انکل کوئی ان کے ساتھ کوئی ہیلپ کر رہے ہیں ان کی آواز اتنی زیادہ تو نہیں لگ رہی کیونکہ ان کا تو سپیکر بلکل چھوٹا سا لگا ہوا ہے یہ یہاں دیکھ سون گیا جا رہا ہے اور یہ سامنے سکرین پہ سون کے لیڈکس آ رہے ہیں اور یہ انکل جی ان کو دیکھ کے اس ساتھ اس کے گائیں گے یہ تو تھا ایک چھوٹا سا شو آپ آکے جا کے دیکھتے ہیں جو زیادہ جو آواز آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم لوگ وہاں پہ پہ پہنچ چکے یہ کوئی یہاں پہ انہوں نے میوزک لگایا ہوا ہے اور یہ بھی آنٹی کوئی کافی ریجٹ لگ رہی ہیں یہ بھی کچھ گا رہی ہیں یہاں پہ اور یہ بھی اپنے مبائی سے لیڈکس دیکھ رہی ہیں اور ساتھ یہ سپیکر لگا ہوا ہے اور یہ انکل جی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کوئی اپنا ٹریڈیشنل سانگ کہا رہے ہیں جی بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھا جی آج کا ویڈاگ اگر میں اور زیادہ ویڈیوز بناتا ہوں تو یہ ویڈاگ کافی لمبا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈاگ میں اور اس میں میں آپ لوگوں کو مزید چیزیں شیئر کروں گا تو آج کے لیے پھر مجھے دیجئے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو وہاں سے آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا جو ہے نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا اور اس طرح سے آپ کو میں مزید چائنہ کو جو ایکسپلور کر 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 رکھاؤں گا کہ اس چائنہ میں اور کیا کیا ہے جتنا ٹائم میں یہاں پہ ہوں اور میری کوشش رہے گی کہ میں یہاں پہ ویڈیوز بناتا رہوں اور مزید ویلاغز بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ